اس رشت سرکار کو اب ہٹانے کی ضرورت ہے پر صحیح کے بھروں سے ہی چنا ہو اور اتنی گربڑیاں کرانے کا پریاز کرتے رہتے ہیں اور یہ اگر صحیح مطنان ہو جائے تو بھایتی جنتہ پارٹی کہیں سے بھی نہیں جیس سکتے بڑھ گولے بنتی جو ہیں یہ یہ اپنے بیباغوں میں کچھ کرنی سکتے ہیں بکاس تو کل نہیں سکتے ہیں یہ بس دھمکی دیتے رہتے ہیں جاچ کے نام پر اور اب یہ تک کتنی جاچیں کرا لی ہیں کہیں پر بھی کوئی گربڑی پائی نہیں پائی ہے چھ سال ہو گئے ہیں یہی کبھی جاچ کرانے کا موقع بات کرتے ہیں کسی کو دھمکھانے کی بات کرتے ہیں نکاہ چنو میں سپا اور بھاج پاس سیدھی ٹکر میں کسی سے بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے ایسے میں جہاں پچھلے دنوں ڈپٹی سی ایم کریشا پرساد مور سپا کے گھڑے ٹاوا پہنچے تو اخلیش یادب سے لے کر شیپال سنگھ یادب کو لپیٹ ڈالا وہیں جب اس مدے پر ووٹنگ سے پہلے شیپال سنگھ یادب سے سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کریشا پرساد کو لے کر کہہ دیا کہ کسی بھرشت ادھکاری کا وہ ٹرانسپر پوسٹنگ تک نہیں کر آ سکتے ان کے بیبھاگ کا کوئی کام نہیں ہو رہا ہے وہ تو صرف بڑھ بولے بنتی ہیں دیکھیں انہیں بڑھ بولے بنتی تو ہیں یہ یہ اپنے بیبھاگوں میں کچھ کر نہیں سکتے ہیں بکاس تو کر نہیں سکتے ہیں بیبھاگوں دارہ یہاں تک کہ کسی کو روزگار بھی نہیں دے سکتے ہیں ٹرانسپر پوسٹنگ بھی نہیں کر سکتے ہیں کسی بھرشت ادھکاری کو ایک خلاف کاربائی کر نہیں سکتے ہیں تو یہ بڑھ بولے بنتی ہیں کیونکہ یہ جنتہ میں یہی پچار کر سکتے ہیں روزگار دے نہیں سکتے ہیں اگر جنتہ سچت ہو جائے گی تو ان سے سوال کرے گی روزگار مانگے گی تو اس لیے یہ کیونکہ بھرمت کریں گے اور ان کا پریاس ہے کہ یہی ٹائٹ ٹویو نکالنے کا کام جنتہ کتی رہے بس ان کا سوچ اتنے ہی ہے سچت نہیں کریں گے سچت کریں گے تو روزگار مانگے گے سوال کرے گی جنتہ تو اس لیے اس طرح کے یہ باتیں کرتے ہیں یہ بڑھ بولے مندری وہیں کہ شپرساد مور نے جب سپاہ سرکار میں ہوئے کاموں کی جانچ کی بات کہی تو اس پر شوپال سنگھ یادب نے کہہ دیا کہ چھ سال تو ہو گئے صرف یہ لوگ جانچ کے نام پر دھمکانے کی کوشش کرتے ہیں یہ بس دھمکی دیتے رہتے ہیں جانچ کے نام پر وہیں چناؤں کے مسئلے پر شوپال سنگھ یادب نے کہہ دیا کہ سرکار یہاں پر اب گڑھ بڑھی کرا رہی ہے دیکھیں مطان شروع ہو چکا ہے اور ہماری اپیل ہے جنتہ سے پولے پیدیش کی جنتہ سے اس چناؤں میں بڑھ چر کر کے بھاگ لیں اور سماج باری پارٹی کے پتیاشیوں کو جیتا ہیں اور اس لیے جیتانا جروری ہو گیا ہے اس برہشت سرکار کو اب ہٹانے کی ضرورت ہے تو پوری طرح سے اس برہشت سرکار سے پریسان جنتہ ہو چکی ہے تو اس لیے ہٹانہ بہت جلوری ہے یہ دیکھیں نوکر ساہی کے بھرو سے ہی چنا ہو اور اتنی گربڑیاں کرانے کا پریاز کرتے رہتے ہیں اور یہ اگر صحیح مطنان ہو جائے تو بھاگتی جنتہ پارٹی کہیں سے بھی نہیں جیت سکتی ہیں یہاں سے مکتی باری گرفو ہوتی یو پیتاک موسیقی